حروف تہاجی میں اب ہم تے کو سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے جو حروف سیکھیں وہ بے پے تے تینوں حروفوں میں ایک چیز یہ کامن تھی کہ ان تینوں میں نکتے آتے تھے بے کے نیچے ایک بے کے نیچے تین تے کے اوپر دو لیکن تے جو ہے وہ تینوں سے مختلف ہے اس کے اوپر چھوٹی توے آتی ہے اس کی آواز تا ہے اب جیسے تین آوازوں میں اس کا تلفز کی ادایگی ہوگی بریک ہوگا اگر ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں املے میں بہت مدد دیتا ہے تکہ ہم ساؤنڈ سن کر املہ لکھنے میں ہمیں آسانی ہو تا ماتر تا ٹوپی تا ٹوپی تا ٹوپی میں تا کی ساؤنڈ آ رہی ہے تا ٹوپی دو آوازوں میں دیکھ ہو رہا ہے ٹو ٹوٹو اور دوسری آواز پے ای پی ٹو پی اسی طریقے سے ٹا ٹے لی فون اب ٹے لی فون تین آوازوں میں ہو رہا ہے ٹے ٹے بڑھئے ٹے لی لی فون فے وانون فون ٹے لی فون اب ہم ٹے کی مختلف اشکال کو سمجھیں گے ٹے کی اصلی شکل ایسی ہے ابتدائی شوشہ الفاظ میں کیسے آئے گا ٹے کا ایسے آئے گا درمیان میں آئے گی ٹے کی شکل تو شوشہ ایسے آئے گا اور آخری شیئر ٹے کی یا پوری ٹے ہوگی یعنی ابتدائی میں ٹے اور آخر میں پوری ٹے اب ہم لفظوں میں شوشے دیکھتے ہیں کس طریقے سے آئے ہیں ابتدائی میں ٹے کی شکل دیکھئے گا ٹوکری میں ٹا کا ایسا شوشہ ہے کٹورا کٹورا میں دیکھئے ٹے کی شکل کیسے آئے گا شوشہ کیسے آئے گا اور جھوٹ میں آخری پوری ٹے آئے گا یعنی کہ ہم نے ٹے کی ابتدائی شکل درمیانی شکل اور آخری شکل ٹوکری میں ابتدائی شوشہ آ رہا ہے کٹورا میں درمیان میں ٹے آ رہا ہے اور جھوٹ میں آخری شکل آ رہی ہے اسی طریقے سے اب ہم ٹے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے لائن سے تھوڑا اوپر سے شروع کریں گے تھوڑا نیچے لے کے جائیں گے اور بھی لکیر سے سیدھے آکے ذرا سے اوپر جا کے رک جائیں گے اور ٹے کیس طرح بنائیں گے ایک خلقی سی لکیر کچیں گے اور اس میں سیمی سرکل جیسا لگا دیں گے تو توے بن جائے گے ٹے اسی طریقے سے لائن سے اوپر سے شروع کریں گے تھوڑا نیچے لائیں گے لکیر کے ساتھ ساتھ کر کے ذرا سے اوپر لے کے جائیں گے اور ایک خلقی سی لکیر کچیں گے اور اس میں سیمی سرکل سے لگائیں گے تو یہ توے بن جائے گے اسی طریقے سے لائن سے اوپر سے ذرا شروع کرنا ہے نقطے سے تھوڑا سا سیدھا نیچے آنا ہے اس کے لکیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ذرا سا اوپر جا کے رک جانا ہے چھوٹا سا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ون بنانا ہے اور ساتھ میں ذرا سیمی سرکل اس کے ساتھ ملا کے لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا اسی طرح دوبارہ غور سے دیکھئے کہ ذرا لائن کے اوپر سے شروع کرنا ہے اس کی سیدھ میں نیچے لے کے آنا ہے اور لکیر کے ساتھ پھر آگے سے تھوڑا سا بڑھ کے تھوڑا اوپر جا کے رک جانا ہے چھوٹا سا ون بنائیں گے اور ساتھ میں سیمی سرکل لگائیں گے تو توے بن جائے گی اسی طریقے سے لائن سے تھوڑا سا نقطے سے اوپر سے شروع کرنا ہے نیچے آنا ہے پھر لکیر کے ساتھ آگے چلنا ہے اور ذرا سا پھر اوپر جا کے رک جانا ہے چھوٹا سا ون بنائیں گے ساتھ میں سیمی سرکل لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا توے اب اب تک ہم نے حروف تحجی کے یہ حروف سیکھے ہیں بے پے تے اور آج ہم نے ٹیک بھی سیکھ لیا اب ان بے پے تے میں کیا ہے تینوں حروفوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ان میں نکتے آرہے ہیں بے کے نیچے ایک نکتہ ہے پے کے نیچے تین ہے اور تے کے اوپر دو ہیں لیکن تے کیا ہے ان تینوں سے مختلف ہے اس کے اوپر کیا ہے چھوٹی توے ہے تو یہ تینوں سے مختلف ہے بے پے تے تے شروع میں ابتدا میں تا ہے اور آخر میں تے ہے جیسے ترک ترک میں کیا ہے تا کی ساؤنڈ آرہی ہے آواز آرہی ہے جیکٹ جیکٹ آخر میں تے کی پوری ساؤنڈ آرہی ہے جیکٹ میں یعنی شروع میں تا اور آخر میں تے اسی طریقے سے دوبارہ لکھنے کا طریقے پہ ہم غور کر لیتے ہیں کہ لائن سے اوپر سے شروع کرنا ہے پھر تھوڑا نیچے لکیر سے تھوڑا آگے بڑھنا ہے اور ذرا سا اوپر جا کے رک جانا ہے ایک نقطہ لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا بے اسی طریقے سے لائن سے ذرا سا اوپر شروع کرنا ہے نیچے لے کے آنا ہے پھر لکیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ذرا سا اوپر جا کے رک جانا ہے اس کے نیچے ہم تین نقطے لگائیں گے تو کیا بن جائے گا یہ پے اسی طریقے سے لائن سے اوپر ذرا سا شروع کرنا ہے نیچے لے کے آنا ہے پھر لکیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ذرا سا اوپر جا کے رک جانا ہے دو نقطے لگائیں گے تو کیا بن جائے گا یہ تے اسی طریقے سے لائن کے اوپر سے شروع کرنا ہے نیچے لے کے آنا ہے پھر لکیر کے ساتھ آگے بڑھانا ہے پھر ذرا سا اوپر چلے جانا ہے تو ایک ایسے بنائیں گے چھوٹا سب ون بنائیں گے یا سیدھی لکیر کھیچیں گے اور اس میں ایک سیمی سرکل لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا یہ اے بے پے تے اے